بھارت کی متنازع ادھاکاروں سیاستدان کنگنہ رناوت نے ایک بار پھر اپنا موازنہ بولی وڈ کے سپر اسٹار ادھاکار شاروخ خان سے کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق کنگنہ رناوت نے حال ہی میں ایک پاڈکاس میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کریئر سمیت ایک بار پھر بولی وڈ پنکاروں پر تنقید کرتی ہوئی نظر آئیں حال ہی میں کنگنہ رناوت نے اپنا موازنہ بولی وڈ سٹار یعنی شاروخ خان سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شاروخ خان کی بھی فلمیں مسلسل دس سال تک فلاپ ہوئی تھی پھر پتھان سپر ہٹ ہوئی ادھاکارہ نے کہا تھا کہ اسی طرح میری بھی کوئن سے پہلے سات یا آٹھ سال تک کوئی فلم ہٹ نہیں ہوئی تھی اور پھر چند فلمیں ہٹ ہوئیں جن میں مانی کارنے کا بھی شامل ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والی فلم ایمرجنسی بھی سپر ہٹ ہو جائے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کل کے فنکاروں کے پاس اوٹی ٹی پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں لیکن یہ پلیٹ فارم اسٹار نہیں بنا رہے شاروخ خان اور میں ہم اس نسل کے آخری سپر اسٹار ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری اب بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تاہم اب ادکارہ نے نئے پاڈکاسٹ میں کہا ہے کہ میرا بولی وڈ کا سفر شاروخ خان کے سفر سے زیادہ مشکل تھا ہم دونوں کے فیملی کا اس انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا ہم باہر کے لوگ ہیں شاروخ خان اپنے کریئر کے لیے دہلی سے ممبئی آئے تھے وہ ٹاپ اسٹار بن گئے میں پہاڑوں سے آئی ہوں کنگنہ نے کہا لیکن شاروخ خان کا تعلق اس خاندان سے ہے جو انگریزی بول سکتے تھے انہوں نے عیسائیوں کے سکول سے تعلیم حاصل کی ان کی والدہ مجسٹریٹ تھی ان کے لیے دہلی سے ممبئی کا رخ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور گاؤں سے آئی تھی میرا سفر ان سے زیادہ مشکل تھا خیال رہے کنگنہ رناوت کی فلم امرجنسی کا ٹریلر حال ہی میں ریلیز ہوا ہے جس کی ہدایتکاری بھی انہوں نے خود کی ہے موسیقی